اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گھروں پہ بھی خیر ہوگی آج پاکستان نے نیوزیلینڈ کو جو میچ ہرا دیا ہے ڈاک لویس میتھڈ کے تھوڑ جو بارش سٹارٹ ہو گئی اور اس کے بعد پاکستان ٹوئنٹی ون رنس آگے تھا جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ میچ چیت لیا ہے تو دو پاکستان کو مل چکے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو جو میسج دینا چاہ رہا ہوں یا میرے مائنڈ میں جو چیز تھی آپ سے ڈسکس کرنے کی وہ یہ تھی کہ دیکھیں جب کوئی کامیاب ہو رہا ہوتا ہے نا تو سب کی تعریف اس کے ساتھ ہو جاتی ہے ابھی آج سے پہلے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ٹیم ایسی ہے پاکستان ٹیم اچھا نہیں کھیلتی ہے پاکستان ٹیم ہمیں ہمیشہ مایوس کرتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہم نے اپنے پلیئرز کے لیے کافی ساری اس سے بھی زیادہ چیزیں ہم نے کہیں بٹ ہم نے لاسٹ میچ اگینس بنگلہ دیش جو جیتا اس میں بھی فخر نے بڑا اچھا پرفارم کیا اور آج پھر فخر نے اچھا پرفارم کیا حالانکہ ہمارے بالرز کو آج بھی اچھی خاصی ان کی پٹائی ہوئی ہے نو ڈاؤٹ یہ ایک بیٹنگ پچھ ہے جس پہ بیٹنگ کرنا آسان ہے اسی وجہ سے ہمیں فور ہنڈر ٹو کا ٹارگٹ ملا اور فخر نے بھی پھر اسی طریقے سے اچھی بیٹنگ کی لیکن سمجھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ صرف اس کا ساتھ دیتی ہے جو اوپر جا رہا ہوتا ہے کبھی بھی جب آپ زندگی میں نیچے جا رہے ہوں گے تو آپ اکیلے ہی ہوں گے آپ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا نقصان آپ کا ہو رہا ہوتا ہے اور باتیں جو ہیں وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ اسی طرح ہے کہ جو بچے سٹیڈیز کرتے ہیں جو اپنے کوئی بھی سبجیکٹ پڑھے ہیں اگر آپ اس میں ویک رہ جاتے ہیں یا آپ اچھا پرفارم نہیں کر پاتے ہیں تو دیفینٹلی پھر سب لوگوں کی باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں اسی طرح اگر آپ اچھے سکور لیتے ہیں جیسے آج فخر کے لیے سارے لوگ جو ہیں وہ واوا کر رہے ہیں تو اگر آپ لوگ بھی اچھے سکور کر لیتے ہیں آپ کے گریڈز اچھے آ جاتے ہیں تو سب لوگوں کی تعریف ہوتی ہے فائدہ آپ کا اپنا عورہ ہوتا ہے اور لوگ آپ کی خوشی میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہوتے تو آپ خود بھی ڈپریس ہوتے ہیں آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں لیکن لوگ بھی پھر آپ کو نہیں چھوڑتے ہیں وہ بات تھوڑی ہوتی ہے چھوٹی بات ہوتی ہے لیکن اس کو بڑھا چڑھا کر آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طرح بیہیو کرتے ہیں جیسے آپ نے پتہ نہیں کون سا گناہ کر دیئے اب اس لیول پہ جا کے کوئی بھی نہیں یہ چاہتا ہوگا کہ اس کی انسلٹ ہو کوئی میچ ہار جائے یا اور کوئی بھی ایشیوز ہوتے ہیں دیفنیٹلی وہ لوگ بھی اپنے طریقے سے میند کرتے ہوں گے تو جو سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ میں تو ہمیشہ ایڈوکیشن کی بات کرتا ہوں لیکن کوئی ایسی سپورٹس ہوتی ہیں جس میں انسان کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو دیفنیٹلی کرکٹ is one of them جس میں مجھے بھی انٹرسٹ ہے تو میں اس کو بھی ریلیٹ کرتا ہوں سٹڈیز کے ساتھ ابھی شاہین نے جو ہے ففٹی ون میچز میں ہنڈرڈ وکٹس جو لیں ہیں تو دیکھیں اب وہ اس کی کامیابی ہے اس کی کامیابی ہے مطلب پاکستان کی کامیابی ہے نا کہ پاکستان کے پاس یہ ریکارڈ ہے کہ سب سے کم میچز کے اندر ہنڈرڈ وکٹس اس نے لے لی ہیں تو ہم سب خوش ہوتے ہیں لیکن اسی جگہ کے اوپر اگر شاہین کو اس کا فارم میں نہیں ہے یا کسی اور وجہ سے اس کے نئی وکٹس لے پا رہا ہوتا تو ہم بالکل بھی صبر نہیں کرتے ہیں اور ہم ایسے چیزیں سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو تو بالنگ ہی نہیں آتی ہے اس کو ہم وسیم اکرم سے کیسے کمپیر کر سکتے ہیں تو دیکھیں وسیم اکرم نے بڑے سارے سال کھیلا کھیل کے اس نے اپنا نام بنایا اور دیفنیٹلی دس اسٹارٹ آف شاہین شاہ میں شاہین کا بہت بڑا فین نہیں ہوں بٹ یہ کہ جو اچھا کھیل رہا ہو جو اچھا پرفارم کر رہا ہو دیفنیٹلی اس کی تعریف کرنی چاہیے لیکن جو اگر برا پرفارم کر جائے تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے چیزیں بالکل ایٹ ٹائمز نہیں ٹھیک ہو جایا کرتی ہیں ان کو ٹائم لگتا ہے تو ہماری طرف سے میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور بھی جو بھی کرکٹ انیلسٹ ہیں انہوں نے اتنے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی اور ٹیم کو اور ڈپریس کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہے اور سمیلرلی جب آپ لوگ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لئے اس میں میسج ہے کہ اپنے آپ کو کامیاب بنائیں آپ اپنے آپ کو کامیاب بنائیں گے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے لیکن اگر آپ لوگ ناکام ہو جائیں گے تو لوگ آپ کے لئے اور عجیب و غریب باتیں کریں گے جو کہ سن کے آپ کو مزید ڈپریشن ہوگی تو اس لئے جو بھی آپ زندگی میں کام کریں اس میں کوشش کریں کہ غلطی کی گنجائش نہ رکھیں اور غلطی کم سے کم کریں اسی میں آپ کا فائدہ ہے میج کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ کسی بھی کلاس میں سٹڈی کر رہے ہیں تو اپنی سٹڈیز پہ بالکل فوکس رکھیں آپ کا فوکس وہی ہے آپ کی سٹڈیز آپ کی سٹڈیز اچھی ہیں تو سب اچھا ہے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ